اسلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدی دادو جان کی کہانیاں سننا تو سب ہی کو پسند ہے نا اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں شکریہ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک نواب رہتا تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی اس کے حسن کے چرچے پوری شہر میں پھیلے ہوئے تھے لیکن اس نے ابھی تک شادی نہ کی تھی لوگ حیران تھے کہ جوان لڑکی ابھی تک ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے کوئی اسے بدمزاد سمجھتا کوئی اکھڑ کہتا باس کا خیال تھا کہ لڑکی شاید اتنی جاہل ہے کہ کوئی بھلا آدمی اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا کوئی کہتا کہ لڑکی کو کچھ آسیب ہے اس لیے شادی نہیں کرتی کسی کی رائے میں لڑکی کو کچھ ایسا آرزہ تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے الغرز کہ جتنے مو اتنی ہی باتیں جو کسی کے دل میں آتا کہتا حالانکہ بات صرف اتنی سی تھی کہ لڑکی نے ایک بہت ہی عجیب و غریب شرط لگا رکھی تھی کہ جو شخص اسے سب سے اچھی تین کہانیاں سنائے گا وہ اس سے شادی کرے گی ماں باپ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ مانتی ہی نہ تھی ادھر ادھر سے کئی جوان یہ شرط پوری کرنے کو آئے لیکن کسی کی کہانی کیا تو اسے پسند نہ آتی یہ کہانیاں اتنی لمبی ہوتی کہ لڑکی اکتا کر اٹھ کر چلی جاتی ایک روز ایک نوجوان اس شہر میں آیا اور لڑکی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے اتنی اچھی کہانیاں سنائے گا کہ جو اس نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی اور یہ کہانیاں کچھ اتنی لمبی بھی نہ ہوں گی لڑکی نے اس جوان کو بلایا اور کہانیاں سنانے کو کہا لیکن اس نوجوان نے کہا کہانیاں تو میں تمہیں سناؤں گا ہی لیکن اس کا کیا علاج جو تم جھوٹ موٹ ہی اچھی کہانی کو برا کہہ دو لڑکی بولی اچھی کہانی کو بھلا کون برا کہہ سکتا ہے نوجوان نے کہا یوں نہیں تم گھر کے آدمیوں کو بھی بلا لو پھر سب مل کر جو فیصلہ کریں وہ ہم دونوں کو ماننا پڑے گا لڑکی بولی گھر کے آدمی تو سنیں گے ہی لیکن فیصلہ میں ہی کروں گی نوجوان نے جواب دیا یہ تو محض ٹالموٹول کی بات ہوئی کہ فیصلہ بھی تمہیں کرو کوئی اور شرط بتاؤ لڑکی کچھ دیر سوچ کر بولی اچھا پہلی شرط تو یہ ہے کہ کہانیاں بہت بہت لطف ہوں اور زیادہ لمبی نہ ہوں اب دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی کہانی بھی سناؤ جسے سننے والوں کے پیٹ میں ہستے ہستے بل پڑ جائیں نوجوان نے یہ شرط منظور کر لی اور کہا کہ وہ صرف ایک کہانی روز سنائے گا چنانچہ جب اس لڑکی کے سب گھر والے جمع ہو گئے تو نوجوان نے کہانی سنانا شروع کی نوجوان کہنے لگا پہلے میں تمہیں ایک ایسی شہزادی کی کہانی سناتا ہوں جسے ایک دیو نے مدت سے قید کر رکھا تھا اور اس کا اور اس کی دو باندھیوں کا صرف نصف دھر اس لیے پتھر کا بنا رکھا تھا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائیں لڑکی بولی ہاں یہ قصہ بہت مزدار لگتا ہے پہلے یہی سناؤ نوجوان بولا ایک بادشاہ کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا اس کام کے لیے اس نے ایک مچھلی پکڑنے والا ملازم رکھ چھوڑا تھا مچھلی پکڑنے والا بادشاہ کے لیے دریا سے مچھلیاں پکڑتے پکڑتے بڑا ہو چکا تھا بادشاہ سے اسے تنخواہ بھی ملتی اور پہلے تہوار کے روز انعام بھی ملتا مچھلی والے اور اس کی بیوی کی بڑے مزے سے گزارن ہو رہی تھی لیکن دونوں بے اولاد تھے گھر میں ہر چیز موجود ہوتے ہوئے بھی گھر سونا سونا نظر آتا تھا غریب دوسروں کے بچوں کو گود میں لے کر دل خوش کر لیا کرتے تھے ایک روز جو مچھلی پکڑنے والا دریا پر گیا تو صبح سے شام تک ایک مچھلی بھی جال میں نہ پھسی حالانکہ وہ ایک دو گھنٹوں ہی میں بہت سی مچھلیاں پکڑ لیا کرتا تھا غریب تھک ہار کر کنارے پر بیٹھ کر فکر کرنے لگا کہ دیکھئے آج بادشاہ نراز ہو کر کیا سزا دیتے ہیں کیونکہ یہ بادشاہ جس طرح بڑا فیاضی اور دریا دلی سے انعام دیتا تھا اسی طرح ذرا سی بات پر نراز ہو کر سزا بھی بہت سخت دیا کرتا تھا دل میں حیران تھا کہ آخر آج ہوا کیا جو کوئی مچھلی نہیں پھسی وہ اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک ایک بڑی سی مچھلی نے جس کا سر عورت کا تھا اور نیچے کا حصہ مچھلی کا پانی سے سر نکال کر کہا بڑے میاں اگر ایک چیز دینے کا وعدہ کرو تو مچھلیاں دریا میں جال ڈالے بغیر ہی کنارے پر جمع ہو جایا کریں گی تم ضرورت کے مطابق پکڑ لیا کرنا مچھلی والا پہلے تو یہ عجیب سی چیز دیکھ کر بہت حیران ہوا پھر اس نے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتی ہو وہ عورت کے سر والی مچھلی بولی وعدہ کرو کہ تم اپنا پہلا بچہ مجھے دے دوگے مچھلی والے نے دل میں سوچا کہ اب اس عمر میں بچہ تو ہونے سے رہا لیکن ایسا موقع پھر نہ ملے گا اس نے جھٹ وعدہ کر لیا عورت کی شکل والی مچھلی تو غوتہ مار کر دریا کے لہروں میں غائب ہو گئی اور مچھلی والے کے دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں مچھلیاں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر ٹیرنے لگیں مچھلی والے نے اٹھ کر ان میں سے پانچ دس بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ لیں اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا لیکن آج دریا پر جو کچھ ہوا تھا اس کا کسی سے ذکر نہ کیا بہت روز اسی طرح گزر گئے مچھلی پکڑنے والا جب دریا پر جاتا تو نارے پہ آ جاتی اور وہ ضرورت کے مطابق پکڑ لیتا آخر ایک روز خدا نے اسے چاند جیسا بیٹا تا کیا بیٹے کا نام اس نے چاند رکھا کیونکہ اس کی پیشانی چاند کی طرح چمکتی تھی ساتھ ہی اسے وہ وعدہ بھی آدھایا جو اس نے اس عورت کی شکل والی مچھلی سے کیا تھا لیکن اس نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دی کہ اس روز کے بعد تو پھر وہ مچھلی کبھی نظر نہیں آئی اور اس روز بھی جو اس نے دیکھا تھا شاید اس کا وہم ہی ہو خیر جب وہ صبح صبح دریا پر پہنچا تو اچانک وہی عورت کی شکل والی مچھلی پانی سے نکلی اور بولی بڑے میاں وہ وعدہ یاد ہے نا لاؤ میری چیز مچھلی پکڑنے والے نے ہس کر کہا کہیں پگلی تو نہیں ہو گئی تم اپنی اولاد کون کسی کو دیتا ہے اور مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے کب تم سے اس قسم کا وعدہ کیا تھا عورت کے سر والی مچھلی بولی بڑے میاں بہت افسوس ہے کہ تم وعدہ کر کے مکرنے لگے وہ انسان ہی کیا جسے اپنی بات کا پاس نہ ہو لیکن تم بھی سن رکھو لڑکا تمہارے پاس میں بھی رہنے نہ دوں گی خدا کو اس لڑکے سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے اگر وہ میرے پاس پرورش پاتا تو ہر مسئیبہ سے خدا اسے محفوظ رکھتا لیکن اب جو بپتہ اس پر پڑے گی اس کے صرف تم ہی ذمہ دار ہوگے محنت کرو اور مچھلیاں پکڑو اب وہ خود بخود تمہارے پاس نہیں آنے کی اتنا کہہ کر وہ عورت کے سر والی مچھلی پانی میں غوتہ مار گئی اور مچھلیاں پکڑنے والا حیران و ششدر بیٹھا مچھلیوں کے کنارے کی طرف آنے کا انتظار کرنے لگا لیکن انتظار کرتے کرتے جب دوپہر ہو گئی تو وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا میں جال پھیکنے لگا اور دو چار مچھلیاں جو شام تک ملیں لے کر گھر چلا گیا مگر آج بھی اس نے اس بات کا کسی سے کچھ ذکر نہ کیا وقت گزرتا گیا اور ماہی گیر کا بیٹا چاند اب سیانہ ہو گیا اور باپ کے ساتھ دریا پر جانے لگا لیکن ماہی گیر کبھی سے اکیلے دریا پر نہ جانے دیتا چاند جب جوان ہوا تو اب باپ نے اسے بھی ایک جال بنوا دیا اور دونوں مل کر مچھلیاں پکڑتے ایک روز جو دونوں باپ بیٹا دریا سے آئے تو گھر آ کر معلوم ہوا کہ شکاری چاکو تو کہیں دریا پر ہی رہ گیا ہے ماہی گیر نے کہا کہ یہ چاکو تو اسے بادشاہ سے انعام میں ملا تھا یہ تو اچھا نہ ہوا کہ بادشاہ کا انعام یوں کھویا جائے چاند نے کہا کہ کھویا کیسے جا سکتا ہے میں ابھی جا کر لے آتا ہوں ماہی گیر نے تاقید کی کہ بیٹا جلدی واپس آ جائی ہو چاند جب دریا پر پہنچا تو ادھر ادھر چاکو تلاش کرنے لگا لیکن جب کنارے پر چاکو نہ ملا تو یہ سوچ کر کہ شاید کہیں کشتی میں پڑا ہوگا وہ کشتی پر جا کر دیکھنے لگا اچانک ہوا کا ایک اس قدر تیز جھوکا آیا کہ کشتی کنارے سے چھوٹ کر موجوں کے تھپیڑے کھانے لگی چاند فوراں چپو سمبال کر بیٹ گیا لیکن جتنا وہ کشتی کو کنارے کی طرف لانا چاہتا پانی کی لہریں اسے اتنا ہی کنارے سے دور لیے جاتی رات اسی طرح گزری جب دن چڑا تو کشتی دوسرے کنارے سے جا لگی لیکن چاند یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کہ نہ یہ اس کا ملک ہے نہ اس کی کہیں دیکھی بھالی ہوئی چیزیں ہیں خیر وہ اللہ کا نام لے کر کشتی سے اترا اور کشتی کو ایک پتھر سے بان کر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کہاں جائے کہ اتنے میں اس نے کسی کے قرآنے کی آواز سنی چاند یہ آواز سن کر آواز کے رخ پر ہو لیا تھوڑی دور گیا تو اسے جھاڑیوں میں ایک بڑا فقیر زمین پر پڑا ہوا ملا اس فقیر کا بدن کسی بیماری کی وجہ سے گل سڑ کر اتنا خراب ہو چکا تھا کہ بو سے پاس بھی کھڑا نہ ہوا جاتا فقیر چاند کو دیکھ کر بولا بیٹا خدا نے تمہیں صحت اور تندرستی دی ہے میں ایک مدد سے بیمار ہوں اور چلنے پھرنے کی مجھ میں طاقت نہیں اگر تم مجھے اٹھا کر وہ سامنے جو برگت کا ایک پیڑ نظر آتا ہے وہاں تک پہنچا دو تو تمام عمر تمہارے جان و مال کو دعائیں دوں گا چاند کو بڑے کی یہ حالت دیکھ کر بہت طرز آیا اور اسے اپنی پیٹ پر لات کر جہاں اس نے کہا تھا وہاں پہنچا دیا لیکن اسے پیٹ پر سے اتارا ہی تھا کہ وہ بڑا چنگا بھلا ہو کر کھڑا ہو گیا اور چاند کی پیٹ ٹھوک کر بولا شاہ باش بیٹا ہزار آفنین ہے تجھ پر میں نے تو محض یہ دیکھنے کو کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے یا نہیں یہ بحروب بدلا تھا یہ کہہ کر اس بڑے نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو وہ سامنے ایک محل کے سفید سفید کنگرے نظر آ رہے ہیں تم وہاں چلے جاؤ جب پہلے دروازے میں سے گزرو گے تو تمہیں دو نوجوان عورتیں اور دس پانچ جوان جوان لڑکے نظر آئیں گے ان کا نیچے کا دھڑ پتھر کا ہوگا یہ دونوں عورتیں ایک شہزادی کی باندیاں ہیں اور جو نوجوان لڑکے ہیں یہ سب اس محل کی جستجو میں یہاں آئے تھے تمہاری طرح یہ بھی سب پہلے میرے پاس آئے تھے لیکن میری حالت دیکھ کر انہیں ذرا بھر درس نہ آیا بلکہ نفرس سے تھوکتے ہوئے چلے گئے یہ ان کے کیے کی سزا ہے جنہیں خدا کے بندوں پر درس نہیں آتا خدا بھی ان پر رحم نہیں کرتا خیر تم جب ان کے پاس پہنچو گے تو یہ سب تمہیں آوازیں دیں گے دیکھو خبردار کسی کے بعد مت سننا اور سیدھے دوسرے دروازے کی طرف چلے جانا اس دروازے پر دو شیر تمہیں ملیں گے ہرگز ان سے خوف مت کرنا ان شیروں کے بیچ میں سے گزر جانا سامنے ایک باغ میں ایک شہزادی تمہیں نظر آئے گی اس کا آدھا جسم بھی پتھر کا ہوگا جب یہ شہزادی تمہیں بلائے تو اس کی بات سن کر جس طرح وہ کہے اسی طرح کرنا اور جب خدا تمہیں دولت اور حکومت دے تو جس طرح آج تم نے مجھ پر رحم کیا ہے اسی طرح اللہ کے بندوں پر رحم کرنا چاند بڑے سے رخصت ہو کر اس محل کی راہ پر ہو لیا کچھ دیر سفر کرنے کے بعد جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو اسے دو خوبصورت لڑکیاں اور چند جوان جوان آدمی نظر آئے ان سب کا نیچے کا حصہ پتھر کا تھا چاند کو دیکھ کر سب اسے آوازیں دینے لگے لیکن اس نے نہ تو کسی کو کچھ جواب دیا اور نہ کسی کی طرف دیکھا اور دروازے سے گزر کر آگے بڑھ گیا تھوڑی دور جا کر اسے دوسرا دروازہ ملا اس دروازے کے دائیں اور بائیں دو خوفناک شیر کھڑے تھے لیکن چاند خوب اکڑ کر ان کے درمیان سے گزر گیا جب باق میں پہنچا تو اسے ایک شہزادی نظر آئی جو گو کے حسن و جمال میں چاند کا جواب تھی لیکن چل پھر نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے نیچے کا حصہ پتھر کا تھا اس شہزادی نے جب چاند کو دیکھا تو آواز دی اوہ جانے والے ذرا میری بات سنتا جا چاند شہزادی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا فرمائیے کیا ارشاد ہے شہزادی بولی خدا کا شکر ہے کہ ایک مدت کے بعد ایک انسان کی صورت دیکھی ہے مدت کی بات ہے کہ میں اپنے باپ کے باغ میں جو ایک ملک کا بادشاہ تھا اپنی دو باندھیوں کے ساتھ جنہیں تم ابھی ابھی دیکھ کر آئے ہو کھیل رہی تھی کہ اتنے میں کالی آندھی اٹھی اور ایک خوف ناک آواز سنائی دی ہم تینوں ڈر کے مارے ایک چھاڑی میں جا کر چھپ گئیں اتنے میں تین دیو جن میں سے ایک کے دو سر دوسرے کے تین سر اور تیسرے کے ساتھ سر تھے وہاں آن نکلے اور ہم تینوں کو پکڑ کر یہاں لے آئے اور اس حالت میں جو تم دیکھ رہے ہو قید کر رکھا ہے اگر تم میں ہمت ہے تو تم محل میں جاؤ اور وہاں تمہیں صرف ایک چھار پائی ملے گی چھار پائی کے پاس ایک بوتل اور ایک تلوار رکھی ہوگی تم اس چھار پائی پر جا کر لیٹے رہو شام کو دو سروں ملت دیو آئے گا آج اس چھر پائی پر سونے کی اس کی باری ہے لیکن تمہیں سوتے دیکھ کر سوٹوں سے مارنا شروع کر دے گا اگر تم نے شور اغل کیا تو جو ہمارا حال دیکھتے ہو وہی تمہارا ہوگا اور جو تم نے سبر کیا اور چھپ کے مار کھاتے رہے تو وہ دیو خود ہی تھک ہار کر وہی کہیں پڑا رہے گا اس وقت تم اس بوتل میں سے تھوڑا سا پانی لے کر جلدی سے بدت پر مر لینا تمہارے سب زخم آنکھ چھپکتے میں اچھے ہو جائیں گے اور تم اپنے اندر ایک غیر معمولی طاقت محسوس کرنے لگو گے تم وہ تلوار پکڑ کر دیو کو ہلاک کر دینا اور پھر کھا پی کر مزے سے سو رہنا دوسرے روز تین سر والا دیو آئے گا اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر پیٹنے لگے گا اگر تم چھپ کے مار کھا گئی تو وہ تھک ہار کر سو جائے گا اور تم اس بوتل میں سے تھوڑا سا پانی لے کر بدن پر مل لینا اور تلوار لے کر اس موزی کا سر اڑا دینا تیسرے روز سات سر والے دیو کی باری ہے وہ بڑا موزی اور ظالم ہے لیکن اگر تم نے حمد سے کام لے کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا تو پھر ہم سب آزاد ہو جائیں گے میں تم سے شادی کر لوں گی باقی سب تمہارے غلام بن کر تمہاری خدمت کریں گے چاند اللہ کا نام لے کر محل میں جا پہنچا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا پھر چار پائی پر لیٹ رہا اور دل ہی دل میں خدا سے مدد بھی مانگتا رہا لیٹے لیٹے اسے نید آگئی لیکن اچانک ایک خوف نا گرچ کو سن کر وہ چونک پڑا آنکھ کھول کر جو دیکھا تو سامنے دو سروں والا ایک دیو کھڑا تھا دیو نے آؤ دیکھا نہ داؤ لاتھی پکڑ کر چاند کو مارنا شروع کر دیا مار کھاتے کھاتے چاند کا کچومر نکل گیا لیکن اس کی زبان سے اف تک نہ نکلی آخر وہ موزی خود ہی تھک ہار کر فرش پر لیٹ رہا اس وقت چاند چار پائی سے اٹھرا اور زخموں سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح بوتل پکڑ ہی لی اور اس میں تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر بدن پر ملا پانی ملنے کے ساتھ ہی سب زخم ٹھیک ہو گئے اور وہ اپنے بدن میں شیر کی طاقت محسوس کرنے لگا اس نے دیوار پر سے تلوار اٹھائی اور ایک ہی ہاتھ میں اس موزی کو قتل کر ڈالا اور مزے سے پھر سو رہا دن بھر تو وہ محل کے باغات کی سیر کرتا رہا اور پکے پکے میوے کھاتا رہا اور میٹھے چشموں کا پانی پیتا رہا لیکن شام ہوتے ہی وہ پھر اس چار پائی پر آ کر لیٹ رہا ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ اسے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک آواز سنائی دی آنکھ کھول کر جو دیکھا تو تین سر والا دیو سامنے کھڑا تھا اس موزی نے بھی چاند کو مار مار کر ادھ موہ کر ڈالا لیکن کیا مجال جو چاند نے ایک بار بھی ہائے ہوگی ہو آخر یہ موزی بھی تھکھار کا فرش پر سو رہا چاند نے بڑی مشکل سے چار پائی سے اٹھ کر بوتل میں سے پانی نکالا اور بدن پر مل لیا پانی ملنے کے ساتھ ہی اس میں دو شیروں جیسی توانائی آگئی اور سب زخم اچھے ہو گئے اس نے چپکے سے دیوار پر سے تلوار اتاری اور ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس موزی کے تینوں سر کٹ کر ڈال دئیے اور مزے سے سو رہا تیسرے روز جب رات ہوئی تو دو دنوں سے بھی زیادہ خوفنا گرش سنائی دی اور چاند خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اتنے میں سامنے سے ایک پہاڑ کا پہاڑ اندر آتا نظر آیا یہ ساتھ سروں والا دیو تھا اس نے بھی آتے ہی غریب چاند کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا بے رحمی سے مارا کہ چاند غریب کے بدن سے خون کے فوارے جاری ہو گئے لیکن صدافرین ہے چاند کی ہمت اور حوصلے پر کہ وہ برابر مار کھاتا رہا لیکن ایک بار بھی افتک نہ کی آخر یہ موزی بھی جب مار مار کر تھک گیا تو فرش پر لیٹ کر سو رہا چاند جس کا تمام بدن پھوڑا ہو رہا تھا بڑی مشکل سے چارپائی پر سے اترا اور بوتل پکڑ کر اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر بدن پر ملا پانی ملنے کے ساتھ ہی اس کے زخم اچھے ہو گئے اور بدن میں تین شیروں کسی تاوانائی محسوس ہونے لگی چنانچہ اس نے دیوار پر سے تلوار اتاری اور دو چار ہاتھوں سے اس موزی کو بھی ہلاک کر کے دھیر کر دیا اور مزے سے سو رہا جب دن چڑھا تو چاند وہ بوتل لے کر پہلے شہزادی کے پاس آیا اور چلو میں تھوڑا سا پانی لے کر اس پر چھڑکا شہزادی فوراں اصل حالت میں آ گئی پھر انہوں نے دوسروں پر بھی تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکا اور وہ بھی چلنے پھرنے لگے اور شہزادی نے چاند سے شادی کر لی مردوں میں سے جو واپس جانا چاہتے تھے چاند نے انہیں بہت سا سامان و ذر دے کر واپس بھیج دیا اور جو اس کے پاس رہنا چاہتے تھے انہیں اپنی ملازمت میں رکھ لیا کچھ مدت کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پاس بلوا لیا اور یہ سب لوگ بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے یہ کہانی سنا کر نوجوان نے پوچھا فرمائیے کہانی پسند آئی آپ کو لڑکی بولی ہاں کہانی تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں ہسنے ہسانے والی تو کوئی بات نہ تھی نوجوان نے کہا کل وہ دوسری کہانی سنائے گا پھر ان لوگوں سے رخصت ہو کر اپنے ڈیرے پر آ گیا دوسرے روز وہ پھر اس لڑکی کے گھر گیا اور کہانی سنانے لگا گھر کے تمام افراد کہانی سننے کے لیے آ بیٹھے نوجوان نے کہانی یوں شروع کی کسی شہر میں ایک بہت حریص آدمی رہتا تھا وہ سارا دن اس تدبیر میں لگا رہتا کہ کسی طرح اس کے پاس بے قیاس دولت آ جائے خدا سے بھی وہ یہی دعائیں مانگا کرتا آخر خدا کی رحمت کا دریہ جوش میں آیا اور وہ بہت امیر آدمی بن گیا اب جب دولت ہاتھ آئی تو اسے یہ خیال آیا کہ اب کسی طرح موت سے بھی نجات حاصل کرنی چاہیے کیونکہ موت کا تو خیال ہی انسان کی زندگی تلق کر دیتا ہے ایک روز وہ اپنے بیوی بچوں سے یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ وہ دنیا کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک سفر کر کے کوئی ایسا ملک تلاش کرے گا جہاں لوگ مرتے نہ ہوں گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ قدرت کا کارخانہ ہی ایسا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرے گا بھی جو بنا ہے وہ ٹوٹے گا بھی تم اس خیال سے باز آؤ اور اس خدا کا شکر کر کے زندگی بسر کرو جس نے اپنی بارگاہ سے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے لیکن اس آدمی نے ایک نہ سنی اور سفر کا سمان تیار کر کے چل دیا جس شہر اور جس گاؤں میں وہ جاتا سب سے پہلے لوگوں سے یہی سوال کرتا کہ کیوں بھائی اس شہر کے لوگ مرتے تو نہیں یہ عجیب سوال سن کر کوئی اسے پاگل سمجھتا کوئی سڑھی کہتا کوئی کچھ کوئی کچھ اب جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس جگہ کے لوگ بھی مرتے ہیں تو وہ دوسرے شہر کی راہ لیتا اور وہاں جا کر بھی سب سے پہلے یہی پوچھتا کہ کیوں میاں یہاں کے لوگ مرتے تو نہیں جب اسے یہ جواب ملتا کہ جس طرح دنیا میں اور لوگ زندہ ہوتے اور مرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی قدرت کا وہی قانون جاری ہے تو وہ وہاں سے بھی بوریا بستر اٹھا کر چل دیتا اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں کے رسم و رواج عام لوگوں سے مختلف تھے یہاں پہنچتے ہی اس نے ایک آدمی سے جو سب سے پہلے اسے ملا پوچھا کیوں جناب آپ کے یہاں موت تو نہیں آتی شہر والے نے جواب دیا ہم نے تو کبھی آج تک موت کا نام ہی نہیں سنا نہ جانے تم موت کسے کہتے ہو دولت مند نے پوچھا تو کیا اس شہر کے لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے شہر والے نے جواب دیا ہوتے کیوں نہیں آخر انسان کبھی بیمار ہو ہی جاتا ہے دولت مند نے پوچھا تمہارے یہاں قبرستان کیا مرگھٹ بھی تو کوئی ہوتا ہوگا شہر والے نے کہا یہاں جب کوئی مرتا ہی نہیں تو پھر قبرستان اور مرگھٹ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے دولت مند نے پوچھا تو پھر آخر ہوتا کیا ہے شہر والے نے کہا کہ میا تم تو مفت میں پریشان ہو رہے ہو ہونا کیا ہے بس کہیں سے کوئی شخص ایک آواز سنتا ہے اور میں آیا میں آیا کہتا ہوا اس آواز کے رخ پر نکل بھاگتا ہے دولت مند نے پوچھا کبھی کسی نے آواز دینے والے کو دیکھا بھی شہر والے نے جواب دیا جسے آواز آتی ہے وہی آواز دینے والے کو دیکھ سکتا ہے دولت مند نے کہا تو پھر وہ شخص کبھی لوٹ کر بھی آتا ہے شہر والے نے کہا کہ آج تک تو کوئی لوٹ کر نہیں آیا دولت مند نے پوچھا لیکن تم جانے والے کو روک کیوں نہیں لیتے شہر والا بولا بہت روکتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اسے روکتے ہیں لیکن آواز سن کر وہ کسی کی آتا کہاں ہے کبھی کسی نے اس کا پیچھا بھی کیا شہر والے نے جواب دیا شہر کی طرف ایک میدان ہے اس پر ہر وقت ایک دھوان سا چھایا رہتا ہے جو آواز سنتا ہے اسی میدان کی طرف بھاگ جاتا ہے اور جو کوئی دوسرا جائے تو اس کا دم کھٹنے لگتا ہے دولت مند نے کہا تو گویا یہ سب خرابی آواز سننے سے ہوتی ہے شہر والے نے کہا ہاں بھائی یہ سب کچھ آواز سننے سے ہوتا ہے اب تم اسے چاہے موت کہو چاہے کچھ اور سمجھ لو ہزاروں سال سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے یہ سن کر دولت مند دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ آواز سننے سے ہوتا ہے تو اس کا علاج ہی سہل ہے کہ انسان کانوں میں روئی دے لے نہ آواز سنے نہ یہ خرابی پیدا ہو اس طرح مطمئن ہو کر اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی شہر میں بلوا لیا اور ایک عالی شان مکان بنوا کر امیرانہ تھاٹ سے اس میں رہنے لگا وہ ہر روز اپنے بیوی اور بچوں کو یہ سمجھایا کرتا کہ کبھی نہ کبھی کوئی آواز تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے چاہے گی اگر تم عبدی زندگی کے مزے لوٹنا چاہتے ہو تو کبھی اس آواز کی طرف دھیان نہ دو بلکہ اسی وقت اپنے کانوں میں روئی دے لو لیکن ایک روز اس کی بیوی بیٹھے بیٹھے بول اٹھی میں آئی میں آئی میں آئی اس کے خامن نے حیران ہو کر پچھا کون بلا رہا ہے تمہیں کہاں چلی تم لیکن بیوی سب کام کا چھوڑ کر فوراں اٹھی اور دروازے کی طرف چلی اس کے میان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھڑک کر کہا کہاں جاتی ہو کون بلا رہا ہے تمہیں کہہ دو کہ میں نہیں آتی بیوی نے کہا اے توبہ تم میرا ہاتھ تو چھوڑو میں کہیں بھاگی تو نہیں جاتی ابھی لوٹ آؤں گی خاون نے کہا اری پگلی تجھے کچھ معلوم بھی ہے جو شخص یہ آواز سن کر گھر سے نکلتا ہے پھر لوٹ کر گھر آنا اسے نصیب نہیں ہوتا کہہ دو کہ میں نہیں آتی کانوں میں امگلیاں دے دو لیکن اس کی بیوی نے برابر وہی میں آتی ہوں میں آتی ہوں کی رٹ لگا رکھی اس کا خامد غصے سے بولا کم بخت بس اپنی ہی ہاکے جاتی ہے کسی کی سنتی ہی نہیں تیری کیا مجال ہے جو میری اجازت کے بغیر تو گھر سے قدم باہر نکال لے اب یہ چوٹی کارڈ ڈالوں گا بیٹھ حرام سے یہ کہہ کر اس نے بیوی کو زبردستی ایک چل پائی پر بٹھا دیا اور خود دروازہ بند کرنے لگا لیکن بیوی موقع پا کر کھڑکی میں سے وہی میں آئی میں آئی کہتی بھاگ گئی اور گھر والے مو ہی دیکھتے رہ گئی اس واقعے کے بعد اس دولت من آدمی نے اتحاد کے طور پر کانوں میں روئی دے دی اور دنیا کے دھندے میں پھر لگ گیا لیکن ایک روز وہ حجام کے دکان پر بیٹھا تھا خط بنوا رہا تھا کہ اچانک چلا چلا کر کہنے لگا میں نہیں آؤں گا حجام نے کہا دیکھو میاں اگر ہلو جلو گے تو کہیں اس طرح لگ جائے گا آرام سے بیٹھے خط بنواو لیکن وہ دولت من خط بھی بنواتا جاتا اور ساتھ کے ساتھ میں نہیں آؤں گا بھی چلا چلا کر کہتا جاتا لیکن وہ آواز اسے برابر اپنی طرف بلائے جاتی آخر اس دولت من کو اتنا غصہ آیا کہ حجام کے ہاتھ سے اس طرح لے کر وہ اٹھا اور یہ کہتا ہوا کہ ٹھہر دو ذرا آج یہ قصہ ہی ختم کیے دیتا ہوں جدر سے آواز آ رہی تھی بھاگا حجام یہ دیکھ کر کہ اس کا روپے سوہ روپے کا اس طرح بھی موفت میں جاتا ہے اس طرح لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ دولت من اس کے دیکھتے دیکھتے اس میدان میں کہیں غائب ہو گیا ہاں ایک گڑے کے پاس اس کا اس طرح پڑا ہوا اس سے مل گیا اور وہ جان بچائی لاکھوں پائے کہتا ہوا گھر لوٹ آیا اس روز سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی آواز موت کی آواز ہے اور جس شخص کو بلاوا آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی جب نوجوان کہانی سنا چکا تو لڑکی بولی عجیوہ یہ تو خوب کہانی سنائی آپ نے بیٹھے بٹھائے دل میں موت کا خوف پیدا کر دیا یہ کسے معلوم نہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور جو پیدا ہوا ہے اسے ایک روز مرنا بھی ہے نوجوان نے کہا بہت اچھا کل تمہیں ایسی مزیدار کہانی سناوں گا کہ بس تم خوشی ہی تو ہو جاؤ گی لڑکی بولی لیکن یہ بھولیے گا نہیں کہ کل آپ کی آخری کہانی ہوگی نوجوان نے کہا اور ایک بات آپ بھی نہ بولیے گا لڑکی نے پوچھا کہ کل آپ کو اپنا سب سے اچھا لباس پہننا ہوگا لڑکی نے پوچھا سب سے اچھا لباس کیوں پہنوں نوجوان نے ہس کر جواب دیا کل آپ کو میری دلہن جو بننا ہوگا لڑکی بولی جی ہاں ضرور بن چکی میں آپ کی دلہن میری شرط پوری ہو گئی تو دلہن بھی بنوں گی نا نوجوان نے کہا ہم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے خدا کو جو کچھ منظور ہوتا ہے وہی تو ہوتا ہے خیر کل تو آنے دیجئے پھر دیکھا جائے گا دوسرے روز وہ نوجوان جب لڑکی کے مکان پر پہنچا تو اپنے ساتھ ایک ڈولی بھی لے کر آیا جب لڑکی نے اپنے دروازے پر ڈولی دیکھی تو حیران ہو کر بولی کیوں جی یہ ڈولی آپ کیوں ساتھ لے کر آئے ہیں نوجوان نے کہا آج آپ کو میری دلہنجو بننا ہوگا لڑکی بولی اور میری وہ شرط کیا ہوئی نوجوان نے جواب دیا شرط انشاءاللہ آج پوری ہوگی اجازت ہو تو کہانی سناوں لڑکی نے اجازت دی اور اس کے والدین بھی کہانی سننے کو پاس آگئے نوجوان نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی سنیے جناب کسی گاؤں میں ایک جلاہا رہتا تھا اس کا نام کمرو تھا گاؤں والے اسے میاں کمرو کہا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا ہی اکلمد آدمی سمجھتا تھا لیکن لوگ اس کی باتیں سن سن کر ہسا ہی کرتے لوگوں کا ہستے دیکھ کر میاں کمرو یہ سمجھتے کہ لوگ اس کی باتیں بہت پسند کرتے ہیں میاں کمرو کا ایک لڑکا تھا جس کا نام دادو تھا دادو جوان ہوا تو میاں کمرو نے بڑے چاہو سے بیٹے کی شادی کی دور دور سے بڑی بڑی لمبی داریوں والے جلاہے آئے گاؤں میں خوب رونک رہی دلہن کو سسرال آئے دو ایک روز ہی ہوئے تھے کہ وہ ایک روز صبح صبح کھیتوں کو نکل گئی اور گنے کے ایک کھیت کی اوٹ میں رفا حاجت کے لیے بیٹھ گئی لیکن قریبہ بھی بیٹھی ہی تھی کہ چودری کا بیل کہیں سے ادھر آ نکلا دلہن اسے دیکھتے ہی جلدی سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھ کر بیل سے کہنے لگی دیکھو کسی سے مت کہنا کہ تم نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تھا لیکن بیل نے ایسے ہی سر ہلا دیا دلہن نے سمجھا کہ شاید میری بات ماننے سے انکار کرتا ہے اس لیے وہ ہاتھ جوڑ کر بولی دیکھو بھائی بیل میں ہاتھ جوڑتی ہوں کسی سے مت کہیو ورنہ میری رسوائی ہوگی شاید بیل کے ماتھے پر بار بار مکھی بیٹھتی تھی اس نے پھر ایسے ہی سر ہلا دیا اور اسی طرح سر ہلاتا چلا گیا اور دلہن جلدی سے گھر آ کر کوٹری میں گھس کر رونے لگی اس کی ساس جو کسی کام کو اندر گئی تو دلہن کو روتے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ تم کیوں روتی ہو آخر کیا ہوا دلہن نے سب ماجرہ روتے روتے اپنی ساس کو سنا دیا ساس بیل کی ہٹ دھرمی کا حال سن کر سناٹے میں آگئی پھر دلہن کو تسلی دلاسہ دے کر چھپ کر آیا اور کہا کہ تم فکر مت کرو میں ابھی دادو کے باپ کو بلا کر کہتی ہوں وہ خود ہی نمبردار سے نمٹ لے گا میاں کمرو سہن میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے بیوی پاس جا بیٹھی اور ہاتھ مل مل کر بولی دادو کے چچا کچھ سنا تم نے آج تو بہت ظلم ہوا میاں کمرو نے تاجب سے بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا ہوا کیا کہیں اچار کی چاٹی میں سے چوہیا تو نہیں نکل آئی گھر والی بولی ارے نہیں دادو کے چچا بڑا ہی ظلم ہوا میاں کمرو بولے تو کیا اوپنوں کے نیچے کوئی سامب آپ تو نہیں گھر والی نے پھر اسی طرح کہا ارے نہیں دادو کے چچا بڑا ہی ظلم ہوا میاں کمرو نے پھر پوچھا تو کیا سوت چوہے کاٹ وات گئے گھر والی نے پھر ایک آہ بھر کر کہا ارے نہیں دادو کے چچا بڑا ہی ظلم ہوا اب میاں کمرو کو غصہ آ گیا اور گرچ کے بولے دنیا بھر کی باتیں تو میں نے پوچھ ڈالی پھر ہوا کیا خاک گھر والی بولی بات کہنے کی ہو تو کہوں بھی زبان سے کہوں تو ناک نہ کٹ جائے گی کیا میاں کمرو نے سر ہلا کر کہا کوئی انہونی بات ہوئی ہے گھر والی نے ہولے سے کہا مجھے تو کہتے بھی شرم آتی ہے کوئی سن لے گا تو کسی کا مو نہ دکھا سکیں گے میاں کمرو نے کہا تو تم میرے کان میں کہہ دو گھر والی نے بہو سے جو کچھ سنا تھا میاں کمرو سے کہہ دیا یہ سنتے ہی میاں کمرو دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئے پھر دو ایک بار سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا پھر بولے یہ تو تم نے بہت بری سنائی اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو پھر ہم اس گاؤں میں رہ چکے گھر والی بولی تو اب ہوگا کیا ابھی تو چودری کا بیل کہیں باہر ہی ہوگا اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے جو کچھ کرنا ہو کر لو میاں کمرو بولے ٹہرو تو میں بھائی جامی کو بلاتا ہوں اس سے سلا مشورہ کر کے کچھ کرنا چاہئے یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دیوار کے پاس جا کر بھائی جامی بھائی جامی ادھر آئیو بھائی جلدی بھاگیو بھائی جامی جو ایک بہت دکیا نوسی جلاہا تھا بیٹھا کپڑے بن رہا تھا میاں کمرو کی آواز سنتے ہی لٹھ ہاتھ میں لے کر بھاگتا ہوا آیا اور آتے ہی پوچھنے لگا ہے کہاں گیا کی در کس رنگ کا ہے کہیں اوپلوں میں تو نہیں گھز گیا اے بولو بھی جلدی میاں کمرو نے کہا بھائی جامی کوئی ساں واپ تو کہیں نہیں نکلا لیکن ایک بڑے ظلم کی بات ہو گئی ہے آج بھائی جامی نے بڑی حیرت سے میاں کمرو کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر پوچھا دادو کیا کہیں جوا کھیلتے پکڑا گیا میاں کمرو سر ہلا کر بولے ارے توبہ کرو بھائی جامی یہ سن کر بھائی جامی نے پھر سوچ کر پوچھا تو کیا چودری کے کھیت میں گھاس لاتے پکڑا گیا میاں کمرو نے پھر سر ہلا کر کہا بھائی جامی یہ کیا کہہ رہے ہو تم آج تو ناک ہی کٹ گئی یہ سن کر بھائی جامی نے حیرت سے پوچھا کیا بھابی کی کسی نے ناک کا ڈالی تو لاؤں کسی جرہ کو تم نے پولیس میں بھی ریپورٹ درج کرائی کہ نہیں یہ کہہ کر جو جامی تیزی سے اٹھا تو میاں کمرو نے اسے پاس بٹھا لیا نوجوان تو کہانی سنا رہا تھا اور سننے والوں کے ہستے ہستے پیٹ میں بل پڑ رہ جاتے تھے نوجوان کہنے لگا تو خیر میاں کمرو نے بھائی جامی کو پاس بٹھا لیا بھائی جامی آج صبح صویرے دلہن بار کھیتوں میں گئی تھی کہیں رفع حاجت کرنے بیٹھی ہی تھی کہ چودری کا بیل آ نکلا اور اس نے دلہن کو دیکھ لیا غریب نے ہاتھ جو کر کہا دیکھو بھائی کسی سے کہنا مت کہ میں نے میاں کمرو کی بہو کو دیکھ لیا ہے گاؤں میں میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہوں گی لیکن بیل نے انکار کے طور پر سر ہلا دیا اور اینٹتا ہوا وہاں سے چل دیا لو اب تم ہی کہو کہ کبھی ایسا ستم سنا بھی مان لیا کہ ہم غریب لوگ ہیں لیکن پھر بھی عزت دار تو ہیں چودری کے گھر سے مان کر تو نہیں کھاتے بھائی جامی یہ سن کر خاص کر بولا میاں کمرو یہ تو تم نے بہت بری سنائی دلہن غریب تو خیر انجان ہی تھی جو کھیت میں جا بیٹھی لیکن چودری کا بیل تو سیانہ ہے اول تو وہ ادھر کو آیا ہی کیوں اور جو تقدیل لے بھی آئی تھی تو پھر یوں اکڑنے کا کون سا موقع تھا گاؤں کی بہو بیٹیاں تو سب کی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں اس طرح تو ہمارا گاؤں میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا تم کہو تو برادری کے دو چار آدمیوں سے بھی مشورہ کر لیں یوں چھپ کے بیٹھے رہنے سے کچھ نہ ہوگا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن تم بھی ذرا زبان کو لگام دے اور رکھو ہر کسی سے یہ ذکر مت کرو یہ تو اپنی ذرسوائی خود آپ ہی ڈھنڈورہ پیٹنا ہوا تو خیر نوجوان کہنے لگا بھائی جامو برادری میں تو جو معتبر لوگ تھے ان سب کو میاں کمرو کے گھر لے آیا یہ سب لوگ سہن میں دیواروں سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے اور بھائی جامی میاں کمرو کی طرف اور میاں کمرو بھائی جامی کی طرف کبھی کبھی دیکھ لیتا آخرین لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں جو بلا کر لائے ہو تو کچھ بتاؤ بھی نہ آخر بات کیا ہے میاں کمرو ایک آہ برکر بولا سنو بھائیو ہم سب بہو بیٹیوں والے ہیں جیسے اپنی بہو بیٹی ویسی ہی دوسرے کی بہو بیٹی مان لیا کہ ہم غریب ہیں لیکن ہیں تو عزت والے آج صبح صبح ایک ایسی بات ہوئی کہ ہمارے چولے میں تو ابھی تک آگ بھی نہیں جلی بہو ساس اور آس پاس والیاں الگ بیٹھی رو رہی ہیں ایک ہم بے غیرت ہیں جو ابھی جی رہے ہیں لیکن خیر اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے اتنا کہہ کر میاں کمرو نے ذرا زور سے ناکسن کی پھر پگڑی کے شملے سے آنکھوں میں جو آنسو بھرائے تھے انہیں پوچھا برادری کے لوگ حیران تھے کہ آخر ماجرہ کیا ہے آخر ایک نے پوچھا میاں کمرو کچھ معلوم بھی تو ہو کہ آخر ہوا کیا ہے بھائی جامی کچھ تم ہی کہو میاں کمرو نے بھائی جامی کی طرف دیکھ کر کہا ہاں بھائی جامی تم ہی کہہ دو بھائی جامی سر ہلا کر بولا نا میاں کمرو تم ہی کہو مجھ سے تو اتنا بے غیرت نہیں بنا جاتا میاں کمرو ایک آہ بھر کر بولا اچھا بھائی جب پڑی ہے تو جھیلیں گے بھی پھر دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بھائیو آج صبح دلہن کھیتوں کی طرف گئی تھی بیچاری انجان ہی تو ہے کسی کھیت کے پاس بیٹھ گئی اتنے میں چودری کا بیل کہیں سے ادھر آ نکلا دلہن اسے دیکھ کر گھبرات سی گئی اور دپٹا سر سے سرک گیا لیکن چودری کا بیل خوب اکڑ اکڑ کر اور گھور گھور کر چھوکری کی طرف دیکھتا رہا چھوکری نے چھوکری نے ہاتھ جوڑ کر بڑی منت سے کہا کہ بھائی خدا کے لئے کسی جائے ذکر مت کیجئو ورنہ میرے تو ساتھ سسر کی ناک کٹ جائے گی اور میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی دیکھ لو گھر میں صبح سے ماتم ہو رہا ہے شکر ہے آج دادو صبح صبح کسی گاہک کی طرف چلا گیا ہے ورنہ ممکن تھا کہ بیل کو قتل ہی کر ڈالتا اور ہم غریبوں پر خون کا مقدمہ بن جاتا یہ سن کر سب سوچ میں پڑ گئے آخر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا کہنے لگا میاں کمرو صبر کرو جو خدا کو منظور ہو وہی ہوتا ہے میرے خیال میں تو قاضی جی کے پاس چلو اور وہ جو مشورہ دیں اسی طرح کرنا چاہیے پاس سے بھائی جامی بولا بس یہ ٹھیک ہے گاؤں کے دس بیس آدمی اور بھی بلالو قاضی جی پر کچھ تو اثر پڑے گا ہم تو چودری کو بھلا آدمی سمجھتے تھے لیکن خیر کیا کریں انگریز کا راج ہے اگر قاضی جی کے کیے بھی کچھ نہ ہوا تو پھر بڑے لٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اور جب تک انصاف نہ ہوگا گھر واپس نہیں آئیں گے یہ زوردار تقریر سب کو بہت پسند آئی اور سب میاں کمرو کے گھر سے نکل کر مسجد کو جہاں قاضی جی رہتے تھے ہو لیے راستے میں جو کوئی ملتا اسے بھی ساتھ لے لیتے اس طرح بیس پچیس آدمی اکٹھے ہو کر قاضی کے پاس پہنچے وہاں اتفاق سے گاؤں کا چودری بھی موجود تھا سب ادھر ادھر بیٹھ گئے چودری نے پوچھا کیوں بھائی کیسے آنا ہوا خیر تو ہے آج کچھ چپ سے ہو رہے ہیں لوگوں میں سے ایک نے کہا ہمیں تو میاں کمرو کھیچ لائے ہیں انہی سے پوچھئے اب قاضی بولا میاں کمرو کیا بات ہے کیسے آئے میاں کمرو ہاتھ جوڑ کر بولا قاضی جی آپ کے پاس انصاف لینے آئے ہیں یہ کہہ کر بڑی بھر رائیوی آواز سے جو کتھا دوسروں کو سنائی تھی وہی قاضی جی کو سنا دی یہ سنتے ہی لوگوں نے کہکہ لگایا اور چودری کے بھی ہستے ہستے پیٹ میں بل پڑ گئے قاضی نے ہستے ہوئے کہا میاں کمرو ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتے تھے مگر تم تو بہت ہی پاگل نکلے ارے خدا کے بندے کبھی بیل بھی باتچت کیا کرتے ہیں بھائی اکل کے ناخون لو صبح سے تم خود ہی دھنڈورہ پیٹ رہے ہو اور الزام غریب چودری کے بیل کے سر پر تھوپ رہے ہو قاضی میاں کمرو کو سمجھا رہا تھا اور سننے والے زور زور سے ہس رہے تھے اور میاں کمرو اور بھائی جامی شرم سے سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے نوجوان نے کہانی ختم کر کے لڑکی کو جو ابھی تک زور زور سے ہس رہی تھی اور ماں باپ کی طرح ہستے ہستے لوٹنی کا بودری بنی جا رہی تھی ہاتھ سے پکر کر اٹھایا اور ڈولی میں بٹھا دیا اور ڈولی اپنے گھر اٹھوا لائیا موسیقی موسیقی